پی ٹی آئی نے دو ہزار روپے کا لالج دے کر دھرنے پر بلا کر توڑ پوڑ کا کہا پی ٹی آئی خیادت خود بھاگ گئی ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا پی ٹی آئی خیادت کے بہکاوے میں آنے پر شرمندہ ہے شرپسندی کرنے والے گرفتار افغان بلوائیوں کے ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آگئے افغان شرپسند خیال گل کہتا ہے پی ٹی آئی بادوں نے پیسے بھی نہیں دیے اور نہ ہی نظر آ رہے ہیں افغانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہ کریں قانون نافذ کرنے والے ادارے شرپسندی میں ملوث اناثر کے خلاف سخت قانونی کاروائی کے لیے پورا زمد ہے پاکستان تیرے کے انصاف کے خیادت پر مقدمان ترش ہونے کا سلسلہ جھاری بانی پی ٹی آئی علیہمین گنڈاپور آزم سواتی پر ایک اور مقدمہ درد نامزد قیادت کے ہمراہ پچیس سو ناوالوم کارکنان بھی مقدمے میں شامل دہشکگردی سمیت بارہ دفاق کا مقدمہ تھانا سنگ جانی میں ترش کیا گیا لیاقت پاک میں احتجاج پر آلیہ حمزہ سمیت پچیس نامزد بلزیمان کے وارنٹ کے رفتاری جاری انصدادی دہشکگردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے بلا زمانت وارنٹ جاری کیے پی ٹی آئی کا ناکام جلسوں پر مقام خیادت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ لاہور صدرس شیخ امتیاس اور جنرل سیکیٹری عویس یونس کو تبدیل کیا جائے گا لاہور خیادت کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جلد کیا جائے گا پی ٹی آئی کے مقامی اتدار مینار پاکستان احتجاج میں غائب رہے لاہور خیادت اپنے ایمین ایس اور ایم پی ایس بھی منار پاکستان نہ لاسکی تھی مجبزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصول سے متصادم قرار دیا جائے عدالتی اصلاحات آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافع ہونے کے بنیاد پر کل ادم قرار دیا جائے درخواست میں وفاقی حکومت سپیکر اسمیلی چیرمن سینیٹ اور وزارت خانون کو فریق بنایا گیا ہے وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اصلاحات آج ہوگا ایس سی او کانفرنس کے تیاریوں کا جائزہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا آئی پی بیز معاہدوں پر نظر سانی اور سی ای سی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی شنگھائی تامون تنظین کانفرنس کے پیشن اثر جڑوا شہروں میں سیکیورٹی سکھ کرنے کا فیصلہ راول پنڈی اور اسلامباد میں چودہ سے سولہ اکٹوبر تک تاتیلات کا اعلان مزیر داخلہ کے زیر صدارت شنگھائی تامون اسلاحات کے تیاریوں کا جائزہ اسلامباد کے تزینوں آرائش اور دیگر منصوبوں پر پیشرفت پر غور موسی نقوی نے ریڈ زون بلخصوص وی وی آئی پی روٹس کی سجاوٹ کو یقینی بنانے کے ہدایت کی مزیر داخلہ کے ہدایت پر اشلاس میں غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے فلسطینی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اکمام متحدہ بے بس بیٹھی ہے اسلام ممالک اپنی قوت کا استعمال آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے صدر مسلم نے اکنون نواز شریف کا اے پی سی سے خطاب بلاور بھوٹو زرداری نے کہا اسرائیل یرغماریوں کے نام پر پلسطین لپنان اور مصر میں قبضہ کرنا چاہتا ہے صحیحونی ایجنڈے کو بینقاب کرتے رہیں گے مولانا فضل رحمان بولے دو ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے پوری زرزوین پلسطینیوں کی ہے عمیر جماعت اسلامی حافظ جمعر احفان نے تمام اسلامی مبالی کے سربراہوں کا اشلاس مولانے کا مطالبہ کرتی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ننبر کے زیرے صدار اتاہم اشلاس چینی اور دیگر غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی کے امور کا جائزہ آئی جی پنجاب کی غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی کو بڑھانے کے ہدایت چینی شہریوں کی رہائش گاہوں پروچیکٹ سائٹ سمیت تمام متعلقہ مقامات کا نفری کو ہائی الٹ رہنٹے کا حکم نابینہ اپراک کے مطالبات کے منظوری کے لیے درخواست پر سمانت لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکیٹری پنجاب سے دس اکٹوبر کو ریپورٹ طلب کر لی عدالت کا مطلقہ ذمہ دار آفیسر کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ چینل پنجاب وحید عالم نے درخواست کی مخالفت کی ہے ملک پر میں پولیو کے مزید چار کیسز سامنے آگئے جیکب آباد، کراچی، ڈیرائی سمائی خان میں پولیو کیسز ریپورٹ جیکب آباد میں 32 بان کی بچی اور 18 مہینے کا بچہ پولیو وارث سے متاثر ہوا کراچی، ملیر میں 72 مہینے کا بچہ ڈیرائی خان میں 22 بان کا بچہ پولیو وارث کا شکا ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے جانی بڑھیں اور بولیڈن کے آغاز میں اہم خبر ہے اسلام آباد میں تجاج کی آرٹ میں شرپسندی کرنے پالے گرفتار افغان بلوائیوں کے ہوش، ربا انکشافات منظر عام پر آئے ہیں انتشار اور فساد پھیلانے والے متعدد افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی قیادت کی امام پر انتشار اور بدمنی پھیلانے والے افغان باشندوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے دو ہزار اوپے کا لالش دے کر دھرنے پر بلایا اور توڑ پھوڑ کا کہا پی ٹی آئی قیادت خود بھاگ گئی ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے اور دوبارہ نظر بھی نہیں آئے پی ٹی آئی قیادت کے بہکاوے میں آنے پر شربندہ ہے پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ ہم اسلام آباد نے جا کر دنگا فساد کریں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں افغان شرپسند عبدالرحمن نے کیا انکشاف کیا ہے آئیے آپ بھی جانیے میرا نام خیال گل ہے میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں اور پی ٹی آئی نے میرے کو دو آزار دن کا لالش دیکھے میرے کو اپنے ساتھ پشاور سے یا درنے کیلئے بلا ہے اور ابھی تک نہ میرے کو پیسے ملائے اور نہ وہ میرے کو نظر آئے وہ خود باگ کے چلے گئے اور ہم کو ادھر پولیس میں پکڑ لیا ہے اور ان کو ساتھ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا نام مولاداد ہے اور اس کا نام عودلباری ہے اس کا جمال الدین ہے پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی نے ہم کو پیسے دیئے تھے کہ جا کے اسلام آباد میں توڑ پوڑ کرے اور کسی کو پیسے ملے اور کسی کو پیسے نہیں ملے وہ باگ گئے ہمارا ان سے یہ پیغام ہے دیکھو ابھی ہم آوالات میں افغانیو بائیس یہ گزارش ہے ہمارا کہ ادھر کسی کا توڑ پوڑ کسی کے گاڑی نہیں جلانے کسی کا نقصان نہیں کروانے اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے راہنمہ آئی پی پی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے سے ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کے لیے چوہان صاحب پاکستان تریکی انصاف سیاست کرنا نہیں چاہتی ہیں ان کو سیاست آتی نہیں ہے یہ تو کہہ رہے تھے کہ پورم رہتے جا جائے اور یہ افغان بلوائیوں کے ساتھ حلہ بولنا شہر اقتدار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے آج سے ڈیٹھ سال پہلے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ تحریک فساد سے ارض بنیاتی طور پر اسرائیلی لوبی یہودی لوبی اور ملک تاکتوں انڈین را اور اسرائیلی موساد کی قیادت میں جناب چلنا شروع ہو گی ہے جس کا ultimate objective پاکستان خبر ہے اہم پی ٹی آئی خیادت کے خلاف ایک اور مقدمہ درش کیا جا چکا ہے بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور اور آزم سواتی نامزد کر دیے گئے ہیں کیس میں دو ہزار سے پچیس سو ناوالوم کارکن بھی شامل کر لیے گئے ہیں تھانہ سنگجانی میں مقدمہ انصداد دشتگردی سمیت بارہ دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے ہم خبر آپ کو دی جارہی ہے پی ٹی آئی خیادت کے خلاف ایک اور مقدمہ درش بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور اور آزم سواتی نامزد کیس میں دو ہزار سے پچیس سو ناوالوم کارکن بھی شامل کر لیے گئے ہیں تھانہ سنگجانی میں مقدمہ انصداد دشتگردی سمیت بارہ دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کا نامزد کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے میں اور آزم سواتی بھی ہیں جبکہ علی امین گنڈا پور اور دیگر بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت میں مقدمات درش کرنے کا سلسلہ جاری ہے بانی پی ٹی آئی سمیت علی امین گنڈا پور آزم سواتی پر ایک اور مقدمہ درش کیا گیا ہے اس میں دو ہزار سے پچیسوں کے قریب نامعلوم کارکنان سلسلہ بھی مقدمہ درش کیا گیا ہے مقدمے میں دشتگردی کی دفعات سمیت بارہ دفعات مشامل کی گئی ہیں جبکہ اس میں بانی پی ٹی آئی جیل میں دی گئی سہولیات کا مقدمہ استعمال کیا مقدمہ مقدمہ میں یہ لکھا گیا ہے مقدمہ 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 اور علی امین کو سبائی وزیر ہونے کے ناتے سرکاری مسائل کا غلط استعمال کیا گیا آزم سواتی نے مظاہرین کو مالی معاونت کی مازا مظاہرین نے دو عدد بہا گور گنز اور دو اینٹی رائٹ کٹس اور دو وائلک سیٹ اور پانچ عدد ٹیر گیس شیل جو ہے وہ چھیلیں اس حوالے سے جو مقدمہ مقدمہ میں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عثمان رانا لاہور میران پاکستان پر پی ٹی آئی کا احتجاج فلوپ ہونے کا معاملہ ہے مرکزی قیادت ناکام کارکردگی پر لاہور قیادت پر سخت برہم ہے پارٹی ذرائع کی مطابق لاہور قیادت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ مقیاس اور جنرل سیکرٹری آویس یونس کو تبدیل کیا جائے گا لاہور کی قیادت میران پاکستان احتجاج میں غائب رہی تھی اسی معاملے پر مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں لاہور سے ہمارے معاہندے بلال مرزا ہمارے ساتھ ہیں بلال کیا اپ ڈیٹ کریں گے آپ ہمیں جی بلکل مدیحہ پاکستان طریقہ انصاف کا میران پاکستان میں یہ سجاج کا معاملہ ہے لاہور کی نقام کارکردگی پر جو ہے قیادت برم ہوئی ہے لاہور کی قیادت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لی گیا پاکستان ذرائقہ یہ کرنا ہے کہ صدر لاہور پاکستان طریقہ انصاف شیخ انتیار جنرل سیکرٹری لاہور ایویس یونس کو تبدیل کیا جائے گا تمام ٹاؤن کے صدور بھی تبدیل کیے جائیں گے لاہور کی عادت منارے پاکستان احتجاج میں غائب رہی ہے پی ٹی آئی کا اٹھائی سپتمبر کو لیاقت باق راول پنڈی میں بغیر اجازت احتجاج پولیس نے آلیہ حمزہ سمیت پچیس نامزد رہنماؤں کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے ہیں وارن گرفتاری تھانہ نیو ٹانگ اور تھانہ وارس خان میں درج مقدمات میں حاصل کیے گئے انصداد دشتگردی عدالت راول پنڈی کے جرج امجد علی شاہ نے بلا زمانت وارن جاری کیے اس بارے میں تفصیلات خالی چودری سے ہم لیتے ہیں خالی کیا آپ ڈیٹ کریں گے اجیب بلکل راول پنڈی کے دو تھانوں میں درج مقدمات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف بلا زمانت وارن گرفتاری انصداد دشتگردی کے جرج امجد علی شاہ نے جاری کی ہے بلا زمانت وارن گرفتاری والے ملزمان میں جو ہے آلیہ حمزہ سمیت آمیر مغل شہریار ریاض اور آمیر مغل سمیت کرنل اجمل سابر اور دیگر جو ہے پچیس ملزمان جو ہیں نامزد ہیں ان کو عدالت نے حکم دیا ہے کہ اکیس اکتوبر کو انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے اور اس حوالے سے جو ہے بلا زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں جس کے بعد جو ہے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحرک شروع کر دیا ہے بہت شکریہ آپ کا خالد مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیویلمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ اٹلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا منصوبے میں تاخیر پر ناپسندیدگی کا اظہار لاہور کی سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں صفائی پر برہمی کا اظہار بہتری کے لیے تین دن کی محلت دے دی کہتی ہیں کہ متعلقہ اداروں کو شہر کی سڑکوں کی خود برامت کرنی چاہیے مرکزی سڑکوں کا پیچ ورک تجریحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے اجلاس سے متعلق مزید تفصیلات پر خواہری ہمیں دیں گے جو بخاص سڑکوں کی خواہی کیوں نہیں کی جاتی